بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سمن کی کمی کے لیے جوڑوں کے دردوں کے لیے کمال کا ویٹامن ڈی کا نسخہ السی کے اندر جس کے اندر موسلی سفید ہے سگاندنگوڑی ہے خشخاص ہے اور آگے السی کے اندر کالے چانے مختلف قسم کے ڈرائی فروٹس ہے خشخاص ہے اس کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ پدام کی گریہ ہے اور فل مکانہ ہے جس ساری چیزوں کو آپ نے ان کو گرینڈ کرنا ہے گرینڈ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح جوڑکی چاشنی بنا لینی ہے چاشنی بنانے کے بعد اس کے اندر دیسی گی آپ نے آدھا کلو دیسی گی اس چاشنی کے اندر ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد جب جو گی مکمل طور پر حل ہو جائے تو آپ نے وہ ساڑھا گرینڈ کیا ہوا نسخہ اس کے اندر یہ دیسی گی کو ایڈ کرنے ایڈ کرنے کے بعد جو دیکھیں گے آپ اس طرح کی بہترین سی پجیری تیار ہو جائے گی سردیوں کے لئے انتہائی لا جواب اس کا کمال کی چیز سیمن کی کمزوری کے لئے پتھوں کے درد کے لئے جسم کے اندر جسمانی دردیاں کیلشم کی کمی ویٹامنٹ بی کی کمی کے لئے انتہائی لا جواب اس کا اس طرح آپ نے اس پانی کو جو گڑ اور اس کے ساتھ گی والا پانی اس کو اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو آہستہ آہستہ حالات دینا ہے اس کا ایک کیا رکھنا ہے کہ جو فوری طور پہ تھنڈا ہو جاتا لیکن آپ نے اس کی گرم گرم کی اگر آپ پنیاں بنانے لڈو کی شکل بنانا چاہتے ہیں لڈو کی شکل تیار کر لیں برفی کی شکل تیار کرنا چاہتے ہیں برفی کی شکل تیار کر لیں اور اس کا آپ نے روزانہ کا ایک لڈو سو وہ ایک شام دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے پڑھانی سے پڑھانی کمزوری تک بھی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ تلہ ختم ہو جائے گی اور سردیوں کے اندر یہ ایک لا جواب قسم کا نسکہ ہے انتہائی زبردست نسکہ جو کہ آپ کو سردیوں کے اندر جسم کی حرارت کو مکمل طور پہ مینٹے لکھے گا کلسٹرول کے مریض بھی اس کو کھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے مریض جن کا بیڈ کلسٹرول گوٹ کلسٹرول کا ایشو کیونکہ السی کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسر ہوتا ہے اور مختلف قسم کے ویٹامن ہوتے ہیں اس کو استعمال کریں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ